بد نظر سے بچنے کے لئے جو اسباب ہیں نمبر ایک ایمان کو تازہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توقل کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کسرت سے کرتے ہوئے نمبر دو قرآن مجید کی تلاوت کرنا کیونکہ قرآن مجید شفاہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمِزِّلُ مِنَا الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُوا الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا سورة عصرات نمبر بیاسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن مجید میں سے جو شفاہ ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لئے اور ظالموں کو کافروں مشرقوں کو سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ملتا جو قرآن پر ایمانی نہیں رکھتے تو ان کے لئے قرآن شفاہ نہیں ہے نمبر تین قرآن مجید میں خاص طور پر آیتِ الْقُرْسِ قَسْرَتْ سے پہنا خاص طور پر جب رات کے وقت انسان ابر بستر پر جائے تو آیتِ الْقُرْسِ اللہُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّمِ آخر تک سورة البقرہ ایتِ نمبر 255 پڑھتا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیتِ الْقُرْسِ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسمان سے اس کی حفاظت کے لئے ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے شیطان اس شخص کے قریب نہیں جا سکتا صبح تک سی بخاری کی روایت ہے اور سورة بقرہ کی آخری دو آیتیں آخری دو آیتِ سورة بقرہ کی آیتِ میں دو سو پچاسے و دو سو چھاسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ان دو آیتوں کو پڑھا ہے اس رات کے لئے یہ دو آیتیں اس کے لئے کافی ہیں یعنی اس کی حفاظت کے لئے یہ بھی سی بخاری مسلم کی روایت ہے اور قرآن مجید میں سے سورة اخلاص قُلْ فَاللَّهُ وَحَدْ سورة فَلَقْ قُلْ أَعْوذُ بِرَبِّ فَلَقْ سورة ناس قُلْ أَعْوذُ بِرَبِّ الْنَاس تیر مرتبہ پڑھے صبح اور شام اور سونے سے پہلے محل فجر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکفیق کل شئی ہر شر سے آپ کو محفوظ کر دیتی ہیں نمبر چھے نماز کی پابندی کرنا اور باجمات مردوں کے لئے فرض ہے کہ وہ نماز باجمات ادا کرے نمبر ساتھ صبح شام کے اذکار کا احتمام کرنا اور دیگر اذکار گھر سے نکلنے کے گھر میں داخل ہونے کے مسجد میں داخل ہونے کے مسجد میں نکلنے کے لئے ہمام میں داخل ہونے کہ ہونے سے پہلے ہمام میں خارج ہونے کے بعد جتنی بھی اذکار ہیں سب موجود ہیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں یہ اذکار پڑھنا نمبر آٹھ کسی کے سامنے اپنی خوبصورتی اپنی بچوں کو خوبصورتی ظاہر نہ کریں یہ بہت اہم بات ہے میرے بھئی ایک عملی طریقہ بندر سے بچنے کے لئے بعض لوگوں کو اللہ تعالی نے ویسے خوبصورتی دی ہے بعض عورتوں کو خاص طور پر تو پھر وہ میک اپ کر کے اپنے آپ کو اور زیادہ خوبصورت برانا چاہتی اور شادی میں جاتی ہیں جہاں پر ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور یاد رکھیں شادی میں بھی سب سے زیادہ بدنظر عورتوں کو اور بچوں کو اور اسے زیادہ دلہ دلہن کو بدنظر لگتی ہے شادی کے موقع یاد رکھیں تو زیب و زینت صفائی اور چیز ہے صفائی کے لئے زیب و زینت کا زیادہ احتمام کرنا اگر آپ بدنظر سے بچنا چاہتے ہیں میری یہ نصیحت ہے کہ ان چیزوں سے بچیں آپ صفائی کر کے جائیں کس نے کہا ہے آپ کو کہ آپ صفائی نہ کریں اچھے کفرے پہن کے جائیں جو خوبصورتی لگتا ہے آپ کو دیو آپ کو بہت نہیں چھپا سکتے ہم نے یہ نہیں کہا کہ اپنے موگ پہ کوئی گرد غبار لے کے جائیں یا تنگی نہ کر کے جائیں نہیں یہ سب ضروری ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے لیکن آپ ایسے اسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پر ہر قسم کے لوگ موجود ہیں افر تفریقہ عالم ہے کہیں پہ میوزک چڑ رہی ہے کسی قسم کے ہر طرح کے اللہ طرح کے نافرمانی ہو رہی ہے شیطان بھی شامل ہے انسان بھی شامل ہے اس محفل میں اوہاں پہ جا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو ان کی حوالے کر رہے ہیں کہ وہ بنظر لگائے جس بدل سے جان بھی جا سکتی ہے اور اسے پتن بیمارے بھی لگ سکتی ہیں یہ کہاں کیا کل مندی ہے